اس آرکی بروالا کپاس منڈی میں راہول گاندی کی ریلی کا ایجن کیا گیا تھا جس میں تمام طرح کے جو آج وعدے کیے راہول گاندی نے یہاں مائلائیں مائلاؤں کے خطے میں بھی پیسے ڈالنے کا وعدہ کیا ہے مائلائیں یہاں پہنچی ہے تو آج راہول گاندی کو سنا ہے تو آپ کیا کہیں گے آج راہول گاندی کو آپ نے سنا ہے کیا کہیں گے ہم یوں آنیتہ بنائیں گے راہول گاندی کو کیا آج کیا باتیں کیے انہوں نے آج مائلاؤں کے لیے بہت سارے باتیں کیے انہوں نے مائلاؤں کو اچھا اٹھائیں گے کھلاڑیوں کو اچھا اٹھائیں گے دیش کو اریانہ دیش کو اٹھائیں گے یہ ہمارے بہت سارے باتیں کیے انہوں نے راہول گاندی آئیں گے دیش کو بچائیں گے تو آج راہول گاندی اور بپندر اڈا کو سنا ہے کیا کیا باتیں آپ کو اچھی لگیں میکسیمم باتیں تو اچھی ہی ہے بیجے بھی سرکار سے تو بہت اچھی تریا صحیح ہے تو کیا لگتا ہے کہ آگے جیسے مکھے منتری کس کو بڑھنا چاہیے سیل جا کو یا اڈا کو دیکھو جی پہلے بات تو اڈاکار یہ کرتا سارا کام کر رہے ہیں تو اڈا کو بڑھنا چاہیے اور آگے تو دیکھو آگے ان کی مرضی ان کو اوپر بڑھنا دیں گے گھٹبا جی آپس میں نا نا گھٹبا جی کوئی گھٹبا جی نہیں ہے ڈائریکٹ چل رہے ہیں تو سارا سیدھا کام چل رہے ہیں کوئی گھٹبا جی نہیں ہے ایک اور یو آ بھی یہاں پہنچیں ان سے بات چک کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کی جو ریلی کا ایجن ہوا تھا کیا کہیں گے ریلی بہت اچھی ہوئی یہ سارا لوگ سباکیر جتنے بھی امیدوار تھے ساتھ ان کے لیے ریلی تھی ٹھیک ہے ساتھ کی ساتھ ویدان سباو میں ہم جیت رہے ہیں اور بہت بہاری بہومت سے کانگرے سرکار آ رہی ہے سیٹ پلس سٹے ہم آج کے ٹائم میں بڑھت پہ چل رہے ہیں یہ آگے ستر تک بھی جا سکتی ہیں تو کیا لگتا ہے راہول گاندی نے جو گوشنائے کی ہے راہول گاندی نے جو گوشنائے کی ہے وہ سو پرسنٹ جو ہے آگے سی ام بن کے پورا کریں گے ان کو دیکھ سکتے ہیں تمام یہاں اور مہلائے بھی یہاں پہنچی ہیں ان سے باتچیت کریں گے راہول گاندی نے جو آج بھاسن دیا ہے اور کئی طرح کے جو وائدے کی ہیں تو آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گی جی راہول گاندی نے جو وائدے کی ہیں ان کو پورا نہیں بائیں گے ہریانہ سرکار جو بھی منفیسٹو لے کیا یہ وہ اسی وجہ سے لے کیا یہ کیونکہ بھاجبہ سرکار نے بھاجبہ سرکار میں ہر ورگ ہی پریشان ہو رہے ہیں چاہو کسان لگا لے چاہو مزدور لگا لے چاہو کرمچاری لگا لوں تو ان کو دیکھتے ہوئے راہول گاندی جو جو مینفیسٹو لے کیا ہے یہ بھاجبہ سرکار ہیں جتنا بھاجبہ سرکار ہیں جتنا دکھی کر رکھا ہے ہریانہ کو یا سارے سارے جگہ جو بھی حالی کر رکھی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے سبی کی ورگ کو سیٹسیکشن کے لیے جو بھی ہے ان کو جو جرورت ہے ان کو لے کی ہی انہوں نے یہ مینفیسٹو بنایا ہے انہوں نے جکہ ہے وہ اپنا وعدہ جرور پورا کریں گے اب بھرتمان سرکار ہے بی جے پی کیا لگتا ہے مہیلائی کتنی سرکشت ہیں مہیلائی بلکہ بھی سرکشت نہیں ہے اب آپ حسار میں دیکھ لو ہانسی کا آپ دیکھ لو بھی فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی اتنے چوریاں ہونے لگی ہے اتنے فائرنگ ہو رہی ہے آج تک ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا لیکن اب یہ ہے کہ کرپشن زیادہ بھی بڑھ رہا ہے اور یہ بلکہ ریپ وغیرہ بھی کافی ہو رہے ہیں چوری ڈکیٹی بھی بہت ہو رہی ہے تو مہیلہ کہیں بھی سیف نہیں ہے تو کیا لگتا ہے اگر کسانوں کی بلکہ کی جائے اس سرکار میں دیکھو کسانوں کا تو سب کو بتا کسان خود بھی جیسے راہول گاندی نے کہا تھا کہ آنکھوں سے آسوں نہیں نکل رہے وہ وہ پریشان ہے کیونکہ ان کو ان کا حق کا مل نہیں رہا بس آنکھوں سے آسوں نہیں نکل رہے کیونکہ ان کو اپنے پریوار کو دیکھ رہے ہیں پریوار کے سامنے ان کے آنکھوں میں آسوں نہیں نکل رہے لیکن وہ دل سے جو رو رہے ہیں اس کو بھاچپا سرکار ان کو اتنا پریشان کر رہی ہے کہ وہ سوسائیڈ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن یہ سرکار اپنے وعدے کو پورا کرے گی اور ان کے جو بھی ان کو حق ہے ان کو دے گی اچھا یہ بتائے کہ جیسے ابھی ویپاکس کے لوگوں کا یہ کہنے کانگریس میں گھٹ باجی ہے سیل جا لگ ہے اڈا لگ ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب ہی ایک ہے یہ سب بھاچپا سرکار نے ایسا کر رکھے وہ ایسے ویرود کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ مکہ منتری سیل جا کو بننا چاہیے اڈا کو وہ تو ہائی کمان کا فیصلہ جیسا وہ جاہیں گے اور آپ بھی یہاں پہنچے ہیں تو آپ نے راہل گاندی کو سنا بپندر اڈا کو سنا تمام نتاؤں کو سنا تو کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے اپیل بی بی کی کانگریس کے نتاؤں کو جتا نے کی راہل گاندی نے جو کہا وہ سچ کہا وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے بجے پی سرکار جا رہی ہے کانگریس سرکار آ رہی ہے کیونکہ بجے پی سرکار سے بہت زیادہ پریشان ہے تو کانگریس سرکار اپنے وعدوں کو لے کر ہریانہ کی جنتہ کو سنتوست کرے گی اور میں کہنا چاہوں گی سبھی بھائی بہن جتنے بھی ہیں سارے مل کر کانگریس سرکار کو لے کے آؤ اور بجے پی کو بھگاؤ کیونکہ اس سے ساری مہیلائیں بچے سب پریوار دکھی ہے اور یہ کسی کی سنوائی بھی نہیں کرتے ہیں اور سب کچھ برسٹا چار انہی کے قارن بڑھا ہے دس سال ہوگے ہم اس کو دور بھگائیں گے اور ہم سب مل کر ان کو بلکل ہم سب ان کو مل کر بھگا دیں گے اور کانگریس سرکار آئے گی جس کے اندر راہل گاندی نے آ کر ہمارا سب کا ساحس بڑھایا ہے اور جس کے قارن اس کانگریس سرکار کے اندر اور بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا اب جیسے پردیس میں مہیلاؤں کی بات کی جائے مہیلاؤں کی کیا اس بی جے پی سرکار نے مانگے پوری کی ہے بی جے پی سرکار نے کوئی بھی مہیلاؤں کی مانگے پوری نہیں کی ہے انہوں نے مہیلاؤں کو بلکہ بے وکف بنا کے رکھا ہے اور جس کے اندر مہیلائیں دس سال بن چکی ہیں اور آج کے بعد وہ مہیلاؤں اب اٹھ چکی ہے کہ بی جے پی سرکار کو بھگانر کانگریس کو لے کے آنا جھنڈے دکھائیں گے یہ بتائے گی جیسے آگے اگر مکھے منتری کی بات آتی ہے سیلجا مہیلہ ہیں ہڈڈا پہلے بن چکے تو آپ کی نظر میں کس کو مکھے منتری بنانا چاہیے دیکھو مکھے منتری تو پیچھے بھی بھپیندر ہڈڈا سنگھ رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی آف تک شکایت نہیں ہوئی ہے کسی جنتہ کو نہیں ہوئی ہے تو ہمیں تو ٹھیک لگتے ہیں ہڈڈا بھی اور آگے دیکھو اگر سیلجا بن جائے تو بھی دکت نہیں ہے ویسے بھپیندر سنگھ ہڈڈا تو ہے ہی جندہ بات جیسے کرن چودری چھوڑ کر بی جے پی میں چلی گی کوئی اثر پڑے گا بیوانی چیتر میں نہیں ایسا کوئی اثر نہیں پڑے گا تو آج کی ریلی کو لے کر کیا کہنا چاہے مہیلائیں کتنی سنکھیا میں پہنچی تھی آج کی ریلی کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ پورا ریا ہریانا ایک طرفہ ہوئے گا کانگریس سرکار کو جتائے گی یہ سابطور سے لوگوں میں مہیلاؤں میں پورا ریلی کو لے کر اتصال تھا اور لوگوں کی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے کھاتے میں پیسے آئے مہیلاؤں کے کھاتے میں پیسے آئے مہیلاؤں کا یہ کہنا تھا کہ مہیلائیں بھی آج سرکشت نہیں ہیں پرادی گٹنائیں چین سنیسی کی گٹنائیں پرمین کمار بیشار موسیقی